دوستو کل دوسرے چرم کا متدان ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے محول خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس محول خراب کرنے والے نفرتی چنٹووں کو آپ پہچانیے ان سے ستر کر رہی ہے تاکہ وہ دیش میں دنگا فساد نہ کر سکے دیش کا محول بگاڑ نہ سکے کیونکہ محول بگاڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ایک بار پھر سے بھاجپا ساشت راج میں کس طریقے سے مجد کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہے دوستو اس سے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ دنگا فساد بڑھ سکتا تھا لیکن موقع پر پہنچی پولیس نے اس پورے ماملے کو جہاں وہ تو دھنیو پولیس کا کہ کس طریقے سے پولیس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا اور ان تمام فسادوں کو رکا کہ کیسے مسجد کے اندر سور کا مانس سور کا جو دھڑ ہوتا ہے وہ کاج کر رکھ دیا ہے ایسی خبر 36 گھر سے نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کہ اسلام دھر میں جو سور ہوتا ہے اس کو لے کر کتنا جو اس کو سیدھے طور پر حرام قرار دیا گیا ہے لیکن عادت سے مجبور کچھ لوگ نفرت فیلانے کے لیے ہر وقت تو تارو رہتے ہیں لالن پوسٹ کے حوالے سے خبر نکل کر سامنے آئیے دوستو اور بتایا جا رہا ہے کہ 36 گھر کے نارائن پورزلے کی ایک مسجد میں آراجک تتبو کے دوارہ رکھا گیا سور کا سرکتہ ہوا مول خراب کرنے کا پریاس جو ہے یہاں پر دیکھنے سننے کو ملا جس کے بعد جو ہے اس پورے ماملے پر چھان بین کی گئی ہے سوچئے کیسے کیسے جو لوگ ہیں نفرتی وہ نفرت فیلانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کام کرتے ہیں اور پھر پردان منتری کہیں گے کہ کرناچکہ کے اندر ہنمان چالیسہ پڑھنے والوں پر حملہ کر دیا گیا مودی جی کبھی آپ نے دلی میں بیٹھے دلی میں نماز پڑھنے والے نمازیوں پر جو لات مارا گیا تھا پولیس کونسٹیبل پر اس کا کبھی ذکر کیوں نہیں کرتے ریلیوں میں صرف اور صرف ہندو مسلمان والا جو بھاشن دیتے ہیں کہ انمان چالیسہ پڑھنے پر کرناچک کے اندر کرناچک کی سرکار جو ہے وہ اتنی زیادہ بے بس ہے کہ وہاں پر انمان بھکتوں پر حملہ ہو رہا ہے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور یہی انمان بھکت جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں جو آپ سے جڑا ہوا سنگچن ہے بچرنگ دل وہ کس طریقے کا حرکت کئی دفعہ کرتا ہوا نظر آیا پولیس نے بھی بھانڈا پھوڑا ہے اس پر آپ کبھی کوئی پرتکیریہ نہیں دیں گے ووٹ جہاں ووٹ کی راجنی تھی جس طریقے کا پردان منتری کے ذریعے کیا جا رہا ہے یہ سوچ کر کے بھی دوستو لگتا ہے کہ اس لیول پر کوئی کیسے گر سکتا ہے اس طریقے کی باتیں کوئی کیسے کر سکتا ہے وہ بھی دھر مرپیش راشت کے اندر ایک پردان منتری پد پر بیٹھے ہوئے شخص اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو سوچئے کہ جو اندھ بھکت ہیں جن کے پاس دماغ نہیں ہے گھٹنوں میں دماغ ہے ان کا وہ کس طریقے سے ان باتوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھئے کیسے سامنے آیا ہے موڈی کا بیان ادھر دیا گیا ادھر 36 گڑ میں جہاں پر خود باجپا کی سرکار ہے وہاں پر خبر نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ مسجد میں عراجت تتبو کے دوارہ سور کا جو سر کٹا ہوا مانس ہے وہ لاکر رکھ دیا گیا ہے ایسے ایسی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں اب آپ سوچئے دوستو کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے دیش کے اندر اور مین اسٹری میڈیا موڈی کے بیان کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ان سے بڑا بیان کو دینے والا پیدا ہوا ہی نہیں ہے اس طریقے کی تمام خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں دوستو کی محول خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے بھر چناؤ آپ کو ستر کرینا ہے ایسے نفرت بازوں کے چکر میں نہیں آنا ہے نفرت جو فیلائے اس کی نفرت کو آپ اگنور کیجئے جی ہاں آپ ان نفرتوں کو اگنور کیجئے اور ان نفرتی یہ کوئی جواب دینا اچت مت سمجھے کیونکہ ان کی عادت ہے یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہمیشہ ایسے کریں گے لکھ کر لے لیجئے کیونکہ ان کی جو مانسک سنتولندھ ہے وہ کھو بیٹھی ہیں اب پاگلوں کا کیا ہوتا ہے پاگلوں کو دیکھ کر اندیکھا کر دینا چاہیے تو اسی طریقے سے ان نفرتیوں کو جو حرکت کر رہا ہے اس کو اندیکھا کیجئے ہر حال میں اندیکھا کیجئے ان کے چکر میں کسی کو نہیں آنا ہے نفرت بلکل بھی نہیں فیلانا ہے دنگا فساد بلکل بھی نہیں کرنا ہے جسے محول بگڑے اور ہندو مسلمان والی جو راجنیتی ہے اس سے کسی ایک پارٹی کو فائدہ ملے دوستو اس پورے رپورٹ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا پرتی کیلئے ایمی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے